آج ایسی بات نہیں کرتے کہاں مہا بھارت کا ویاس بونی کا مہا بھارت اور کہاں آپ قبیل شرما کا شو کو کمپیر کر رہے ہیں ارجن وان نچا تھا تو یہاں پر یہ لوگ نچتے ہیں تو کمپیر کر رہے ہیں ارے یہ نچنا کچھ اور ہے وہ نچنا کچھ اور تھا وہ یودھا تھے انہوں نے کبھی ایسی حرکتے نہیں کی تھی اہا بیٹھنا میرے پاس تُو کہاں جا رہی ہے ایسا نہیں کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے ڈانس کیا تھا دیکھاؤ گے ڈانس نہیں مجھے ڈانس سے کوئی اتراز نہیں ہے اس شو میں کوئی ڈانس نہیں کرتا لیکن حرکتیں گرتے ہیں بڑے بڑے سٹار آتے ہیں چاہے وہ فلم سٹار ہو چاہے کرکٹ سٹار ہو اور یہ باتیں اے میں تیرے پاس بیٹھنا چاہتی ہوں آپ ہستے ہیں اس کے اوپر مجھے اس کو پہ اتراز ہے اور مجھے اس کی ان کی اگنانتہ پر آج مجھے تھوڑا سا چنتہ ہو رہی ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم کی ارجون نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ اس کی بیاس منی کی مہان تھا تھی انہوں نے ایک سال کے اندر اس کو ان کو سب کو سب کو الگ الگ بھیج میں دینا تھا اور ان کو یہ فائدہ تھا اس شاپ کا جس سے وہ بہنلہ بن کر ڈانس ٹیچر بن کر اس راج میں کام کرتے ہیں ویرات نگر میں اس کو آپ کمپیر کر رہے ہیں آج کے حساب سے یہ کمپیر نہیں ہے انہوں نے جو کچھ کیا تھا یہ بات کرنا باہر ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ یا تو ان کی گیان کم ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اسی لیے شاید کہنا نہیں چاہیے پر میرا جب موں کھلتا تو میں رکھتا نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایون ایون ایف ٹی آئی کے چیئرمنشپ میں بھی سٹوڈنٹس لوگوں نے ان کی اسی بات پر کہ اس طرح کے فلمیں کر چکے اس میں ہم کوئی چیئرمن نہیں چاہے وہاں پر انہوں نے ان کا بیرود کیا تھا اور مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کا سپورٹ کیا تھا اور آج مجھے رگلیٹ ہو رہا ہے کہ میں نے ان کو سپورٹ کیا کیا اگر آپ اپنے ہی مہا بھارت کی فیملی کے ایک کردار کے بارے میں ایسا بولتے ہیں آپ اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں ارے بابا کروڑوں لوگ تو معاف کرنا اگر آپ کیبری دکھاؤ گے تو لاکھوں کروڑوں نہیں عربوں لوگ دیکھیں گے بیٹھ کے آپ کو پر وہ نہیں ہوتا امپورٹنٹ یہ بتا ہے تم کیا دیکھنا چاہتے ہیں میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ سب دیکھتے تو میں دیکھوں گا میں اس لئے دیکھوں گا کہ مجھے دیکھنا ہے اور یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا آپ یہ سے لوگ تو نہیں ڈیسائیڈ کریں کیونکہ آپ لوگوں کو بلائے جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے انگور مل رہا ہے انگوری کا رس ملنے والا آپ کو مزا لگتا ہے مکش کرنا کو انگور نہیں ملے تو انگور کھٹے ہو گئے مجھے فرق نہیں پڑتا کہ یہ مجھے انوائٹ کیا ہے کہ نہیں کیا گیا ہے پر مجھے یہ معلوم ہے کہ میں اس شو میں نہیں جاتا تو لیٹس فننش ڈس ٹاپک میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ییس میں اس شو میں اسی لئے نہیں گیا کیونکہ میں نہیں جانے چاہتا تھا انت میں ایک چھوٹی سی بات آرے کر دوں آپ کو معلوم پڑے گا کہ میرا گزہ کیوں کپل شرمہ کے اوپر ہے انہوں نے شکٹیمان کے دوران ایک چھوٹا سا سکٹ کیا تھا اس میں کشنا ابھیشیک بھی ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ پر شاید کومیڈی سرکس ہوا کرتا تھا دونوں ملکے کرتے تھے اس وقت شاید شکٹیمان چل رہا تھا یہ پتہ نہیں چلے چکا تھا اور ان کے ایک چھوٹی سی سکٹ آئی تھی جس میں شکٹیمان کے کاؤسٹیوم میں ہمارے یکدھا کبھیل شرمہ جی شکٹیمان کے کاؤسٹیوم پہنکا ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے ایک بیٹ بنا کے رکھا ہوا اور شکٹیمان لڑکی کی طرف این کر کے بڑھتا ہے اور صدن یہ فون بچتا ہے اس کا جیسے کاؤل شکٹیمان کو اونگلی کر کے نکل جاتا ہے پھر واپس آتا ہے پھر لڑکی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے پھر اوائی تینگ 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 مجھے اتنا غصہ آیا میں نے میں نے کرشنا ابھیشیک کو فون کر کے بچھایا میں نے کہا تم لوگ کیا کرتے ہیں شکٹیمان جیسے ایک ساتوی کریکٹر کو تم لوگ اس لائٹ پہ دکھانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں مکیش جی کیا ہے کہ یہ یہ سکیٹ تو میں کرنے والا تھا پر کپل نے کہا کہ مجھے کرنے دو میں نے کہا تم لوگ تم لوگ ایک کریکٹر کی ایمیج کو ایسی کی تیسی کرتے ہو تم کو علاو کون کرتا ہے کوئی سنسر نہیں ہے تم لوگوں کے اوپر یہی مجھے شکایت ہے ہندوستان میں نہ ایڈ کے اوپر سنسر ہے نہ فلم اوپر سنسر بورڈ ہے یہ لوگ جو فلم میں بناتے ہیں یہ آج کل کے so called جو نئی جنریشن آئی ہے جو فورن کی فلم کو کوپی کرتی ہے اور اس کو فلم بناتی ہے یہ بھول کر کہ ہمارا کلچر ان کا کلچر نہیں ہے تو اسی لئے مجھے وہ دماغ میں تھا شکٹیمان کا بھی تو میں بولانے پر بھی نہیں جاتا یہ تو شکر ہے کہ انہوں نے مجھے انوائیڈ کر کے اپنا آپ مان نہیں کیا شکٹیمان کو فون پہ ہی بول دیتا کہ آپ کا وائی آج شو ہے this is what i wanted to say about this viral news کی مکیش کھرنا کپل شرما کے شو میں کیوں نہیں